دس محرم اکسٹھ ہجری سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ موت مارتی ہے دس محرم کو حسین نے کچھ ایسے متعارف کروا ہے جنہوں نے بتایا کہ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو موت کو مار دیتے ہیں جن سے موت جرتی ہے جن سے موت بھاگتی ہے چلے وہ انسان بتا دیتے ہیں نو لاکھ یزید کی طرف تھے بہتر حسین کی طرف تھے وہاں زندگی سے محبت تھی یہاں موت سے محبت تھی وہ زندہ رہنے کے لیے زندہ رہ رہے تھے یہ مرنے کے لیے جی رہے تھے وہاں منتیں کر کر کے بھلایا جا رہا تھا یہاں چراغ بچھا بچھا کے اٹھایا جا رہا تھا وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا وہاں نو لاکھ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کل اگر جنگ ہوئی تو زندہ رہ جائیں گے بچ جائیں گے گھر چلے جائیں گے وطن نصیب ہو جائے گا یہاں بہتر مسلے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کل والی فرست میں ہمارا نام آ جائے گا ہمارا لہو بھی حسین قبول کر لے گا ہمارا خون بھی حسین قبول کر لے گا وہاں زندگی سے محبت تھی یہاں موت سے محبت صرف ہی سلی ہے کہ ان کے پاس امام برابت محبت آل محمد موت کو آسان کر دیتی موت مشکل ہے لیکن ان کے لیے جن کے پاس محبت آل محمد نہیں اب کچھ احباب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی سال سواب میں تو ہم نے تلاوت قرآن ہوتے دیکھی ہے ہم نے تسبیحات پڑھتے دیکھی ہیں یہ اہل تشعی کے ہاں یہ فقہ جعفریہ میں یہ مذہب اہل بیت میں مجلس حسین کا سواب مرنے والے کو کیسے پہنچتے ہیں میں تقریر کرنی رہا میں گفتگو سنا رہا ہوں تاکہ میرے اہل سنت جو برادران آج مجلس حسین میں مہمان ہیں ان تک کوئی نہ کوئی پیغام کسی نہ کسی حوالے سے پہنچے یقیناً ہمارے ہاں بھی علمہ تشریف فرما ہے ہمارے ہاں قرآن خانی بھی ہے تصویحات بھی پڑھی جاتی ہے یقیناً اگر یہ چہلم کی مجلس ہے تو چالیس دن تک مرہوم کے ورسہ نے ان کے لئے قرآن خانی کا احتمام بھی کیا ہے ابھی ختم پاک قبلہ پڑھیں گے اور ختم پاک میں وہ تعداد بھی بتائیں گے کہ اتنے قرآن مرنے والے کوئی سال کیے جا رہے ہیں اتنی سورہائے مرنے والے کوئی سال کی جا رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو چلی جاتی ہیں مجلس کا تصور کیا ہے یہ جو آپ نے تقریر کی ہے یہ جو مجلس پڑھیں گے یہ فضائل پڑھیں گے مصائب پڑھیں گے مجھ سے پہلے نات پڑھی گئی کسائد پڑھے گئے ان کا سوا مرنے والے کو کیسے جائے گا اس کے لئے میں بڑی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں بڑی سادہ سی دلیل خدا علا کل شائن قدیر تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ بات ہے جی اس کے آگے کسی چیز کا کوئی بس نہیں چلتا وہ خدا اگر چاہتا تو سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کر سکتا تھا وہ خدا جو سیدھا بھیج سکتا تھا اب بات اگر توجہ سے سن لیں گے تو یہ بہت نصیحت بھی ہوگی اور اس میں ایک نتیجہ بھی ہوگا وہ خدا سیدھا قرآن نازل کر سکتا تھا اس نے سیدھا نہیں کیا اس نے لہو پہ رکھا جس لہو پہ رکھا وہ لہو بھی مسہوم جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی مسہوم جس دل پہ آیا وہ دل بھی مسہوم جس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان بھی مسہوم یعنی کہ خدا نے قرآن کو اتنے مسہوم وسیلوں سے گزارا اتنے مسہوم وسیلوں سے گزار کے ہم جیسے گنہگاروں تک پہنچا کے ہمیں خدا نے سبق دیا ہے کہ کل کو اگر اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا کسی مسہوم وسیلے کے ذریعے سے جب میں نے تم تک یہ قرآن سیدھا نہیں بھیجا تو تم بھی بغیر وسیلے کے نہ بھیجا ہم قرآن کی تلاوت کے بعد وارثانِ قرآن کا ذکر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں میرے اللہ اس قرآن کو ان وارثانِ قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک پہنچا دیں اس لیے کہ صرف قرآن کافی نہیں اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج عدالتوں میں صرف قنون کی کتابیں ہوتی جج نہ ہوتی کوئی بھی آتا اور وہ قنون کی کتاب کھولتا اور اپنے جرم کی سزا دیکھتا اور چلے جاتا آج اسکول اور کالجز میں صرف کتابیں ہوتی ہیں استاد نہ ہوتے کتاب تو کسی دور میں بھی اکیلی کافی نہیں رہی جب تک اس کتاب کو نافذ کرنے والا اس کتاب کو پڑھانے والا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن تو بغیر وارث کے سمجھ میں نہیں آئے گا میرے مولا امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں ممبر پہ جلوہ فروز تھے اللہم سوالی علا محمد وعالی ایک شخص آ گیا اس نے کہا کہ میں اے علی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولا نے فرمایا پوچھ اس نے کہا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود مولا نے فرمایا بے شک یہ وعدہ ایک قدرت ہے اور یہ کلام الہی کا حسن ہے خدا کا یہ کلام ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود اس نے کہا اگر یہ دعویٰ حق ہے تو اب میرا سوال ہے کہ کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے مولا نے فرمایا کم او بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اس نے کہا قرآن میں مکمل انبیاء کے نام نہیں 29 سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں مل رہے تو اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو پھر قرآن میں مجھے مکمل نبیوں کے نام بتائیں یا تو نبیوں کے نام قرآن سے نہ ثابت کریں یا پھر قرآن کا یہ دعویٰ واپس لیں کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر ہے بڑا اچھا ہو گیا یہ سوال علی سے ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا جو آج جواب ہم تک پہنچ گیا آج ہم تک جواب پہنچ گیا اگر آج ہم سے کوئی سیدھا سوال کر لیتا اور یہ سوال مولا سے نہ ہوا ہوتا تو ہم جواب کہاں سے دیتے ہیں تو اسے کہا قرآن میں نبیوں کے نام نہیں ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے سامنے کوئی عالم کھڑا ہوتا تو شاید علی فور رنگ اس کے لیے علم کسی نے کو چیلتے سامنے کوئی یہودی کھڑا تھا اسے دلیل سے ثابت کرنا تھا وہ قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تھا امیر المومنین نے اشارہ کیا مسجد کوفہ کے باہر ایک نیم کا درخت جسے نیم کہتے ہیں وہ نیم کا درخت تھا نیم کے درخت پر جو پھل لگا ہوتا ہے اسے اردو میں نبولی بولتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا وہ نبولی توڑ گلا اس نے کہا اے علی میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن سے نبیوں کے نام دکھائیں اور آپ مجھے کہیں نبولی توڑ گلا امیر المومنین نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب اس نے نبولی توڑی دستے امیر المومنین پہ نبولی ہے اس نے مولا کے ہاتھ پہ نبولی رکھی اس نے کہا اب جواب دیں مولا نے فرمایا اب تو بتا یہ کیا ہے اس نے کہا مولا نبولی ہے میں بالکل کوئی بھی بات مشکل نہیں کر رہا انتہائی سادہ بات ہے یہ نبولی ہے مولا نے فرمایا اگر ابھی زمین سے ریت ہٹا کے اسے زمین میں دفن کر دوں تو اس میں سے کیا نکلے گا اس نے کہا اس میں سے ایک نیم کا درخت نکلے گا مولا نے نبولی کی طرف دیکھا اس کے اندر پورا درخت چھپا ہے دکھا باہر سے تو کہیں سے نہیں نکلے گا اس کے اندر سے نکلے گا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہے اس میں ٹہنیاں ہیں اس میں پتے ہیں اس میں چڑھ ہیں شاقے ہیں دکھا اسے کہا ایسے تو نہیں نظر آئے گا فرمایا کیسے نظر آئے گا اسے کہا جب زمین کے حوالے کریں گے زمین اسے ظاہر کرے گی فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو نبولی ظاہر نہیں ہوتی جب تک قرآن وارث کے حوالے نہیں کروں گے قرآن کیسے ظاہر ہو بسم اللہ لہذا ہم اپنے مرنے والے کو جو سب سے بہتر چیز اسحال کرتے ہیں وہ ہے وارثان قرآن کا تذکر موت ہمارے لئے مشکل نہیں ایک شخص نے آکے مولا کے قدموں میں بیٹھا ہے امامِ حجتم کے پاس بیٹھا ہوا ہے نام اس کا جابر ہے اس نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا اس نے کہا مولا موت کسے کہتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہو وہ بھی عام نہیں علمِ کیمیا کا استاد بیٹھا تھا اور جو پڑھا رہا تھا وہ بھی عام نہیں وہ جابر کا بھی استاد اس نے کہا مولا زندگی کیا ہے امام نے فرمایا تیرے نزدیک زندگی کیا ہے اس نے کہا مولا سانس زندگی ہے امام نے فرمایا تیرا جواب غلط ہے سانس زندگی نہیں سانس ضرورت زندگی ہے اس نے کہا مولا زندگی کیسے کہتے ہیں امام نے فرمایا جابر اگر میں نے تجھے جواب دیا تو تو لوگوں کو بتائے گا تو لوگ تیرا جواب تسلیم کیسے کریں گے اس نے کہا مولا آپ بتائیں زندگی کیا ہے امام نے فرمایا جابر پھر سن جسے تُو موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں جو سن رہے ہیں یا جن تک آواز جا رہی ہے جو ذہنی طور پر مجلس میں ہے میں اتنا بہترین امام کی زبان سے موت سنانے لگاؤں آپ کو موت سے محبت ہو جائے ہیں میں نے موت کے ٹاپک پر گفتگو ہوتے ہوئے لوگوں کو خموش ہوتے دیکھا ہے آج میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں موت اور آپ داد دیں میں موت پڑھوں تو آپ کے چہرے مسکرائیں میں موت پڑھوں اور آپ کے دل میں حسرت بیدا ہو کہ کاش ہم بھی ایسے مریں امام نے فرمایا بتا تُو زندگی کسے کہتا ہے اس نے کہا مولا جینا زندگی ہے امام نے فرمایا نہیں جسے تُو موت سمجھتا ہے اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اس نے کہا مولا اس کی کوئی تلیل امام نے فرمایا جا بھر تُو مجھے بتا جب تُو دنیا میں آیا تو تُو کیا کر رہا تھا اسے کہا مولا صرف میں نہیں جو بھی آتا ہے روتا ہے امام نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے اسے کہا مولا اس وقت تو شعور کام نہیں کرتا ہمیں کیا پتا ہم کیوں رو رہے تھے امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے اس لیے تم رہتے تھے شکم مادر میں تم رہتے تھے ماں کے پیٹ میں تم سمجھ دیتے کل کائنات یہی ہے تم سمجھ دیتے کل کائنات یہی ہے جب تم شکم مادر سے نکل کے اس دنیا میں آئے تم نے گھبرا کے رونا شروع کر دیا تم نے سمجھا کہ تم مر رہا ہے تیرے گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ تم پیدا ہو رہا امام نے فرمای جا براب یاد رکھنا جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے ایسے اُس عالم کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے جب تم یہاں سے اُدھر متقل ہوتا ہے اِدھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ تم مر رہا ہے اُدھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ زندہ ہو رہا بسم اللہ آصل زندگی یہ نہیں آصل زندگی وہ ہے یہاں سے تم گزرے ہو یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کسی کی ٹرین آ چکی ہے اور کسی کی ابھی آ لیے سمان سو برس کا تلکی خبر ہے حضرت موسیٰ اپنے دربار دربار سجا کے بیٹھے تھے سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتا ہوا گزر گیا حضرت موسیٰ نے قریب ایٹھے صحابی سے کہا یہ تیز قدموں سے گیا ہے اس کی موت اسے بلا رہی ہم مجھے بات یاد آگئے اس وسید دسترخان کو دیکھ اس وسید دسترخان کو دیکھ کے مجھے بات یاد آگئے میں یہاں پہ بات سنوں مرنے والے کے بلندی کے درجات اور اس حال سواب کے لیے توام کا کلام کا ذکر کا بندوبست کرنے والوں کو مولا اور عزتوں کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو شخص تیز تیز جا رہا ہے اس کی موت اسے بگا رہا ہے اس کا مولا مطلب مولا نے فرمایا یہ آج رات مر جائے گا اللہ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق آج اس کی موت ہے جس شخص نے سنا اس کے اس بندے سے تعلقات اچھے تھے وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھا اور سیدھا اس بندے کے گھر چلائی ہے اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی اندر سے وہ شخص نکلا اس نے کہا آئی تو حضرت موسیٰ کے دربار کے واہر سے گزرا تھا تو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں میں بھی بیٹھا تھا تو حضرت موسیٰ نے تجھے دیکھ کے کہا تھا کہ تجھے تری موت بلا رہی ہے اور میں تجھے بتانے آیا ہوں وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے اس کی زبان سچی ہے لہٰذا اگر تُو نے کسی سے کچھ لینا ہے کسی کو کچھ دینا ہے تو تُو اپنے امور زندگی نمٹا لیں تُو نے آج رات مر جانا ہے موت اس نے سر پہ دیکھی گھبرایا نہیں پریشان نہیں ہوا اس نے کہا تیرا بڑا شکریہ کہ تُو نے مجھے یہ اتنا دی فوراں اسے اپنے نوکروں کو بلایا اس نے کہا جنس کی صورتحال کیا ہے کتنی اجناس میرے پاس پڑی ہے اس نے کہا جی تعداد میں کاف ہے اس نے کہا ساری نکالو اور بانٹ دو میں دنیا سے خالی جانا چاہتا ہوں اسے کہا جب اولاد کا کیا ہوگا اسے کہا جس نے مجھے دیا ہے تو اولاد کو دیا ہے میری کمائی ہوئی دولت کو اولاد حرام خرچ کرے حساب مجھے کیوں دینا پڑے وہ محنت کرے وہ کمائے اور اسے قدر ہو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں جتنی جلدی ہو سکے اعلان کرواؤ انہوں نے کہا کئی راتیں لگ جائیں گی بانٹنے میں اتنا موجود ہے اسے کہا میری آنکھوں کے سامنے بانٹنا شروع کرو جاتا جاتا یہ تو دیکھ لوں کہ میں بھی بانٹا کرتا تھا بانٹنا شروع ہو گیا دستر خان ایسے ہی سچ گئے اعلان ہو گیا جس جس کو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائے وہ خود دستر خان پہ بیٹھ گیا لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں وہ جس شخص نے اطلاع دی کہ تُو نے مرنا ہے وہ بھی دستر خان کے کونے پہ بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ اب بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گرے گا اور مر جائے وہ بیٹھا دیکھتا رہا وہ بانٹا رہا وہ دیکھتا رہا وہ بانٹا رہا آپ چپ رہیں یا بول پڑھیں رات گزر گئی وہ بانٹا رہا آئے ہیں رات گزر گئی صبح کا سورج تلو ہو گیا اس نے کہا شاید خبر تو موسیٰ کی سچی تھی تھوڑی دیر بعد موت آئے اگلا دن پورا گزر گیا وہ بانٹا رہا اگلی شام ہونے والی تھی یا وہ صحابی حضرت موسیٰ کے پاس گیا اس نے جا کے حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کا نبی تو کلیم اللہ ہے تیری گفتگو پہ شک نہیں تیری زبان سے ہمیشہ میں نے سچ سنا ہے لیکن اللہ کا نبی آپ نے کل کہا تھا وہ مر جائے گا اور رات مرے گا پوری رات گزر گئی وہ بندہ نہیں مرا اگلا دن گزر گیا وہ بندہ نہیں مرا اگلی رات آنے والی ہے حضرت موسیٰ نے صحابی کا ہاتھ ہا ماں کوہی طور پہ گئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے موسیٰ نے صحابی کو وہی پہ روکا کوئی طور پہ جا کے حضرت موسیٰ نے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا اور دیکھے گا میرے اللہ تیرے دیئے ہوئے علم کے مطابق تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں تیرے دیئے ہوئے علم کے مطابق تو اس نے مر جانا تھا اور رات گزر گئی ہے دن گزر گیا ہے وہ بندہ کیوں نہیں مرا اب آزائی موسیٰ دھیمے لہتے میں بات کر ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے اب خدا نے پروگرام بدل دیا ہے اب خدا چاہتا ہے میں اسے دیتا رہوں یہ میری مخلوق کو مارتا ہے موت آ چکی تھی موت کھڑی تھی لیکن ٹل گئی ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا تھا اسے کہا مولا ہمیشہ امیر رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دے ہمیشہ امیر رہوں غریبی نہ آئے جو اچھا پہننا شروع کر دیتا ہے اس سے پھر ہلکا پہنا نہیں جاتا جو بہتر کھاتا ہے اس سے پھر ہلکا کھایا نہیں جاتا اسے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں ہمیشہ امیر رہوں مولا کہتے ہیں میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں تیری سات نسلیں امیر رہے اسے کہا مولا وہ کیا امام نے فرمایا اپنے دستر خان کو وسیع کر دے دستر خان کو بڑھا مولا نے فرمایا دنیا کی دولت پانی ہے اسے بہتا رہنے تو اسے بہاؤ گے یہ اور آئے گی روکو گے تو جیسے پانی سے بدبو آتی ہے ویسے وہ دولت بھی بدبو پیدا کر رہے گی مولا امیر المومنین فرماتے اللہ سے جب بھی مانگنا رزق مانگنا دولت نہ مانگنا شاید آپ نہیں سمجھے مولا کے جملے کو تو شاید دو ہزار انیس میں آپ نے دیکھا ہو میں نے تو اکثر ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ رزق سے محروم ہے اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ایسا کون سا بندہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اور رزق نہیں ہوتا میں نے بڑے بڑے امیر دیکھے ان کے سامنے کھانے کی میز لگے وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا سکتا یہ بھی اٹھا لیں یہ بھی اٹھا لیں یہ بھی اٹھا لیں میں تو صبح صرف گرم پانی پی سکتا ہوں اس کے بعد کوئی دو چار یہ چیزیں کھاتا ہوں کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دی اس نے دولت مانگی تھی مولا فرماتے ہیں جب گھر میں دولت آئے تو جو سب سے پہلی چیز گھر سے چلی جاتی ہے اسے سکون کہتے ہیں صحابی نے پوچھا مولا دولت گھر آجے سکون کیوں جاتا ہے امام فرما دے جب کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو نید کیسے آسکتا ہے بے سکون نہیں آجائے گی گھر میں بے چین ہی آجائے گی خوف آجائے گا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شکویں پیدا ہو جائیں گے دولت کی کسرت سے میں نے اپنی آنکھوں سے قبلہ تشریف فرمائیں تائید فرمائیں گے میں نے مل کے مالکوں کو نید کی گولی کھا کے سوتے دیکھا فیکٹری میں ہزاروں لوگ مشکت کر رہے ہیں ملازمین کی تعداد انگلیوں میں گینی نہیں جا رہی رکبوں کا تائین کوئی نہیں لیکن رات کو مرضی سے سو نہ سکے ایک گولی کا سہارا لیا چار چھے گھنٹے کی نید کے لیے محسن شہید نے کہا تھا فٹبات پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے مزدور کبھی نید کی گولی نہیں کہا تھا لہذا دولت کی کسرت نہیں چاہیے رزق چاہیے وہ بھی رزق معرفت چاہیے وہ بھی رزق ویلائر چاہیے وہ بھی وہ رزق چاہیے وہ جو اپنی مرضی سے مواطا کرتے ہیں ایسے ہی رزقی اللہ سے توقع رکھنی چاہیے مولا فرماتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ تمہاری موت بار بار ٹل جائے تو لوگوں کو دینا شروع کرو بانٹنا شروع کرو لیکن ہمارے ہاں بانٹنے کی بھی اب میار بن گئے ہیں بندے دیتے بھی بانٹتے بھی ہیں تو میار کے مطابق میں اکثر ہم مسافر لوگ ہیں اکثر ہم سفر میں ہوتے ہیں ٹریفک سنگنلز پہ رکی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں کسی بھی چوک میں بھاگتے ہوئے بھیکاریوں کو بھی دیکھتے ہیں میں نے اکثر دیکھا جس بندے نے دس روپے صدقہ دینا ہو وہ دس منٹ فقیر کا انٹرویو بھی لیتا ہے صدقہ ہاتھ میں بکڑا ہوتا اور اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو کماتا کیوں نہیں تیرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں مانگ رہا ہے صدقہ بعد میں دیا تظلیل پہلے دی کیوں اس کا عیب ڈھونڈنا ہے ایک عیب اس کا ظاہر ہو تم ہاتھ روک لیتے ہو ہمارے کتنے چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا ہے ہاتھ مرے کتنے چھپے ہیں ہاتھ مرے کتنے چھپے ہیں ہاتھ مرے کتنے چھپے ہیں